اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ خرید سے ہیں امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج سیٹرڈے ہے کل کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی زیادہ بیجنگ میں برف تھی اور ابھی مارچ پھول نکل آئے ہیں لیکن برف ایک دھم سے پچھلے دنوں میں تیگریو میں ٹیمپریچر دن کے ٹائم پہ بارہ پندرہ پہ چلا جاتا تھا تو ابھی ایک دھم سے کلول اتنی زیادہ برف ہوئی ہے تو بلکل ٹیمپریچر جو ہے پھر سے ابھی میرے حال میں ہوگا میرے حال میں ایک ہوگا تو پھر میں نے سوچا کہ سیٹرڈے تھوڑا تھوڑی دیر میں باہر نکل جاتی ہوں تو یہ لیک ہے یہ میرے سکول کے سائٹ پہ ہے تو اکثر شام کے ٹائم پہ یہاں سے ہم رننگ کر کے آتے ہیں تو ایک شام کے ٹائم ہم یہاں پہ وگ کرتے ہیں یہ ایک پورا سرکل کاٹ کے مطبع اس سائٹ سے آگے اس سائٹ سے رننگ کر کے تو پھر ادھر سے ہو کے ہم واپس سکول تک چلے جاتے ہیں تو یہ ہمیں تقریبا لگ جاتے ہیں پچیس منٹ اگر آہستہ آہستہ رننگ کر کے آونا تو ابھی میں ویسے یہاں پہ میں گھر سے باہر نکلی تھی میں نے کہا کہ ادھر جاؤں تو میں اسی کے کناروں پہ آگی پھر سے تو راستے میں چلتے چلتے ابھی میں یہاں پہ پہ پہنچ گئی ہوں تو یہاں آج میں آپ کو ایک مزے کی چیز دکھاؤں گی یہ ہے میں جوتو میں تھوڑا سا پڑ گیا تھا میں آگے گھارا تھا تو مجھے لگتا ہے میرے جوتے تھوڑے گندے ہو گئے تو میں دیکھتی ہوں یہاں پہ یہ ٹائلٹ ہے جا کے میں ٹائلٹ دکھاؤں گی کہ یہاں پہ پہ پبلک ٹائلٹس جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اچھا تو یہ پبلک ٹائلٹ جو اتنا ساف تھا مطلب حالانکہ یہ ایک سیٹی سینٹر نہیں ہے یہ سائیڈ آریا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پبلک ٹائلٹ جو ہے کتنا ساف ہے تو مجھے ٹیشو نظر نہیں آئے یہاں پہ باگی تقریبا ساری چیزیں تھی اور یہ واش پیس دکھیں کتنا ساف تھے اور ڈسپین یہاں پہ رکھے ہوئے تھے ٹائلٹ سیٹس جو تھی وہ بلکل ساف تھیں لیکن صرف مجھے یہاں پہ ٹیشو نظر نہیں آئے اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں پہ وہ ٹیشوز کہاں پہ مجھے ٹیشوز نظر نہیں آئے تو شاید ٹیشوز نہ ہوں لیکن موسیلی یہاں پہ ٹیشوز ہوتے ہیں ٹیشوز بے ہوتے ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں کتنی ساف ہیں اور ایک بار میں پھر بولوں کہ یہ سیٹی سینٹر میں تقریبا زیادہ ساف ہوتے ہیں وہاں پہ ٹیشیوز میں نے دیکھے ہیں ٹیشیوز ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتے ہیں یہاں پہ ٹیشیو وغیرہ نظر نہیں آرہے ہیں میں نے اتنی ویڈیو نہیں بنائی تو میں نے جلدی جلدی جو ہے تھوڑی سی میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں اور میں نے ای کام آٹھا ابھی یہ لوگ نا یہاں پہ بیٹھ کے وہ ایک آنٹی ہیں سامنے اور یہ سارے لوگ اس سائٹ پہ آگے یہ فیشنگ کرتے ہیں اس سائٹ پول کے اس سائٹ پہ ان کو علاوہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کنٹینیوس لی وہ بہر رہے ہوتے ہیں کہ فش ہی نہیں کرنی آپ نے یہاں پہ تو یہ اپنا سارا سازو سامان لے کے آئے ہیں چیئرز لے کے آئے ہیں اور یہ راڈ ہوتے ہیں مرحل میں جو فیش پکڑتے ہیں تو یہ پورا پورا دن یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں میں آگے جتنا چلوں گی یہ لیس بہت بڑی ہے میں کبھی یہاں سے آگے نہیں گئی بہرحال یہ ہے کافی لمبی آگے میں دیکھوں گی آگے یہاں تک جاتی ہے بہت یہ پورا پورا دینے در بیٹھے رہیں گے بس چیئر لے کے آتے ہیں وہ سارا سامان لے کے آتے ہیں پکڑتے رہتے ہیں یہ دونوں سائٹ پہ یہ بیٹھے میں وہ آگے تک آگے تک نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں بیٹھے میں سارے بچرے اور مزی کی بہتی ہے کہ سارے سکسٹی پلاس سیونٹی پلاس ہوں گے سکسٹی پلاس تو مجھے لگ رہے ہیں مرحل یہ کینن یہ سیونٹی پلاس ہی ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ اپنی اپنی بچاری چھوٹی چھوٹی گھاڑیاں میں لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سائیکل پہ آیا ہے کوئی یہ اپنی چھوٹی چھوٹی گھاڑیاں لے کے آئے ہیں اور یہ اپنے سٹول بھی لے کے آئے ہوتے ہیں ساتھ مزی کی بات ہے اور اس حیل پہ کوئی میرے حال میں گرین آلس ہے یہ پلانٹ گروہ رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ابھی اب میں وہاں سے آگے سے جا کے کیونکہ میں تھوڑی ویسے واک کرنے ہی ہے گھنٹا اس کے بعد میں جانے گروسری کے لیے یہ دیکھیں یہ آگے کھتا میں نہیں ہو رہے ہیں یہ بیٹھے ہیں پورے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے وہ دیکھیں وہ نیچے باکس بھی لے کے ہے وہ یہ اس میں لے کے جاتا ہوگا یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ بیٹھ ہوگا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے یہ صحیح گاڑی میں ہے وہ یہ دیکھیں یہ گاڑیاں تقریبا ساری ان کے ہی ہیں اور یہ ابھی میں تقریبا انڈ پہ پہنچا ہی ہوں وہ دور تک چل کے ہی ہیں وہ آگے جو بڑی بیلڈنگز نظر آتی ہیں اور یہ ابھی تک ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا یہ اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں وہ دیکھیں یہ بڑی ساری گاڑی سے ابھی یہ بندہ نکل کے جو نیچے جا رہا ہے نا تو یہ گاڑی سے نکلے ابھی سنڈگی سے ہی اتنا سامان نکالا ہے اور یہ ابھی جا کے نیچے بیٹھا رہے گا پورا دن کبھی کبھی نہ خاموشی میں چلنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور یہاں سے آگے یہ دیکھیں بلکل یہ روڈ آگے جا رہا ہے اور آگے جا کے مجھے کوئی نا پبلک ٹرانسپورٹ مل جائے گی اور میرے ٹرگٹ ہے میں یہاں سے ٹرن لے کے واپس گھر کی طرح چاہوں آگے نا بس چل I have to walk ریلیکس ہونے کے لیے نا بندے کو کبھی کبھی خود کو ٹائم دینا چاہیے مجھے لگا تھا آگے جا کے لے ختم ہو گیا با سٹیل یہ ختم نہیں ہے آگے جا کے یہ پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آگے بھی یہی آل ہے اور ادھر بھی یہ لوگی جو ہے فشنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آگے آگے یہ سارا بھرا پڑا ہوگا ہے یہی کام ہے ان کا اور تو کچھ کام نہیں ہے ان کو کرنے کا یہ دیکھیں ابھی یہ آگے سارے مجھے لگا تھا پیچھے وہ ختم ہو گیا لیکن آگے آگے یہ پھر اور ہیں یہ دیکھیں اس کے دبے میں یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی فشیس پکڑتے ہیں وہ مری پڑی ہیں بتا نہیں کھائیں گے بلیوں کتوں کو کھلاتے ہیں کیا کرتے ہیں آی ڈونٹ نو دیکھیں بے ٹھے میں بابے بازے دو بہائی ریالائزد وانتہیں کہ ایکٹیوٹی تو گھر بیٹھ کے بھی وہ کیا کریں گے وہ دوسروں کو تنگ کرنے کے بجائے بہتر ہے یہاں کے ریلیکس ہوتے ہوں گے فشنگ کر کے اور کیونکہ چائنیز لوگ جو ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ بھی انجوائے کرتے ہیں یہ لوگ خوش رہتے ہیں بہت زیادہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری مائنڈ فلنس کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ یہ فشنگ تو کرتے ہیں فشنگ تو پکڑ کے لے گے جاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے دیکھا یہ جو ہے بھائی صاحب یہ اپنی بوٹ کو لے کے میں نے سوچا بوٹ میں فش لے کے آئے گا میں کافی در کھڑی رہی تو بعد میں مجھے میں نے پیچھے دیکھا تو یہ کیمرا لگا ہے وہ وہاں پہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے تو ابھی اس کی بوٹ وہاں سے جائے گی میں سوچا یہ بوٹ واپس فش لے کے آئے گی لیکن وہ فش لے کے نہیں آ رہی تھی اس کی ویڈیو بوٹ کے اوپر جو ہے کیمرا لگا وہ اور پیچھے یہاں پہ در وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے اب تو نا میرے موبائل کی بیٹری جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہو گیا یہ تو چلو اچھی بات ہو گیا کہ میں نے اس ٹائم چارجر جو ہے وہ میں اٹھا کے لے آئی تھی نا سو اب دیکھیں میں بلکل یہاں پہ ایک جگہ پہنچ چاہی ہوں سٹل آگے جو تھا آگے جا کے راستہ بلکل بند ہو چکا تھا آگے گزر کے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں ٹائم لوں یوں ٹائم لے کے دوسری سایٹ سے جاؤں تو اب مجھے لگتا ہے کہ جتنا میں دو گھنٹے چل کے آئی ہوں واپس ٹو آور جو ہے مجھے واپس فوق کرنی ہے اور اور واپس میں گھر جا کے نا اسی لیگ پہ پہنچ رہاں مجھے یہ پتہ کہ ڈائریکشن 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 تو ہب چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جائس تو اتنا چلنے کے بعد میں روڈ پہ آگیا ہوں معنیش پہ مجھے ہنی بیز نظر آگیا انہیں باگست رکھے ہوئے ہیں اور یہ دوپ میں ساری باہر نکلی ہوئی ہیں اور بالکل آگے آپ کو چمٹی ہیں بچاری شریف ہیں کہ کچھ بھی نہیں رہی ہیں اور پیچھے وہ ان کا گھر بھی ہے میرے حیال پہ تو یہ ساری مکھیاں یہاں پہ سارے باکسز رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 سو گھوم پھر کہ میں واپس اس جگہ پہ آگی ہوں اس 16.6 کلومیٹر میرا موبائل شو کر رہا ہے کہ میں نے آگ چلا ہے تو میں یہاں پہ اس ویڈیو کو جو ہے انڈ کروں گی اور بہت ساتھ تھک چکی ہوں اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لیں گا